موسیقی الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ ہم اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں اور آج بھی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج سے دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ایک دم میڈیا میں جناب زلزلہ آ گیا حملہ کرنے والا قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص آرام سے بیٹھا کوئی اتمنان ہے چہرے پر سکون ہے پسٹل ہے کہ ابھی میں ایک آدمی کو مار دینا ہے کہتے ہیں سیکولٹی خطرات سیکولٹی میں نقص پکڑ لو پکڑا لو ان کو مار دو مجھے ایک عالم دین اور مفقر کی بات بہت ہی پسند آئی جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کس قدر احمق اور بیوکوف آدمی ہے مجھے احمق سے یاد آیا کہ پاکستانی میڈیا پڑھے لکھے لوگ تین باتوں میں غلطی کرتے ہیں تین تلفز ایسے ہیں میڈیا والے بھی سن لو یہ ٹی وی پر بیٹھنے والے لفظ ہوتا ہے احمق یہ بولتے ہیں احمق لفظ ہوتا ہے احسن یہ بولتے ہیں احسن لفظ ہوتا ہے احمد یہ بولتے ہیں احمد یہ تین الفاظ میں صراحہ تن غلطی ہو رہی ہے احمق کو احمق بولتے ہیں احسن کو احسن بولتے ہیں احمد کو احمد بولتے ہیں یہ ہے احسن اقبال صاحب میں بات کر رہا تھا کہ ایک مفکر اسلام نے یا مفکر نے یہ بات لکھی کہ وہ کس قدر احمد کی انسان ہے کہ جو ہنڈیا پکا رہا ہے اور اس کے نیچے تیز ترین آگ جلائی ہوئی ہے وہ تیز آگ ہے تو ہنڈیا تو ابلے گی نا پانی کھولے گا اس میں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ڈھکنا اٹھاتا ہے اس سے اور اس میں پھونکیں مارنی شروع کر دیتا ہے اس پھونکوں کا تھوک بھی جا رہا ہے ہنڈیا میں وہ تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے جب وہ پھونک مارنی چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ابلنا شروع ہو جاتی ہے کہتے ہیں اللہ کے بندے نیچے سے آگ کھینچ دے ابلنا چھوڑ دے گی وہ یہ ہمارے ہاں جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کو پھونکیں ماری جاتی ہیں وہ ہنڈیا پکانے والے کی طرح پھونکیں ماری جاتی ہیں نیچے سے آگ نہیں کھینچی جا سکتی ہے دیکھو امن کس نے دینا ہے عدالتیں ہیں پولیس ہے پولیس اور عدالتوں کو تو خود محافظوں کی ضرورت ہے ایک سپریم کورٹ کے جج کے پیچھے دس گاڑیاں دھوڑ رہی ہیں سپریم کورٹ کے جو چیف چسٹر ہے اس کے پیچھے پچیس گاڑیاں دھوڑ رہی ہیں وزیر کے پیچھے واللہ عظیم قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تیس سال ہو گئے سعودیہ میں ہم بے شمار دفعہ کئی وزیروں سے ملنے کی ضرورت پیش آئی ظہر کے بعد لوگوں کے استقبال کرتے ہیں کوئی بندہ بشر نہیں ہوتا سیدھا جاؤ جا کے بیٹھ کے اپنی بات سناو کوئی محافظ نہیں کوئی شرطہ نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی کلاشن کوپ بڑا نہیں کھڑا کوئی ریفل نہیں اسی طرح ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے جج ہیں اکثر جج ہائی کورٹ میں میں نے دیکھے معزن ہے مسجدوں میں سپریم کورٹوں کے ججوں کو دیکھا کہ امام ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں میں ایک ہائی کورٹ کے جج کو ملا وہ کہنا لگا میری مسجد میں آ جانا تو میں مسجد میں گیا تو ان پوچھا کہ فلان کہاں کہتے ہیں کہ موزن وہ تو ازان دینے والا ہے آیا اس نے ازان دی گفتگو کی چلا گیا ہائی کورٹ میں جج ہے ہائی کورٹ میں جج میں نے واللہ الرزیم عدالت میں دیکھا ہائی کورٹ کا جج جب عدالت کا ٹیم ختم ہو گیا شاپر پکڑا اس نے اور عدالت کے کمرے میں تمام جو کچھ رہا ہے اس کو جمع کر کے اس میں ڈال کر بلدیاں میں پھینک رہا ہے کیا اس کی شان میں کوئی فرق آیا یا اس کا مرتبہ نیچے ہوا سارے کلرک بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اسے مراد ہے کہ روٹین کے مطابق یہ کام کرتا ہوگا یہ قتل و غارت یہ قاتلانہ حملے کبھی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک یہ گردن نہیں اڑے گی گردن یہ گردن کے نیچے نیچے کام ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ادالتوں سے پوچھو آدمی کتنے قتل ہوئے اور سزائیں کتنوں کو ملی ہے ٹھارا سال کے بعد جج نے بری کر دیا ٹھارا سال مقدمہ لگا ٹھارا سال کے بعد گھر چلے جاؤ ان کو پوچھو جب ایک آدمی قتل ہوگا تو چار سو آدمی کو فانسی نہ دی جائے گی اس وقت تک امن نہیں ڈاکٹروں طبیبوں اور حکیموں کے نزدیک یہ کلیہ ہے کہ اگر ہاتھ پر بازو پر کئی سر کا پھوڑا نکل آئے ناثور ادھر آ جائے تو خطرہ ہو کہ سارے جسم میں بھیل جائے گا تو بازو کو کار دو باقی جسم باقی رہ جائے صرف رب کعبہ کی قسم ایک ہزار مجرموں کی گردنیں اڑا دو ایک ہزار ایک ہزار کے بعد کسی سکولٹی کی ضرورت نہیں جب پتہ ہو نا میں اس کو فیر مارا تو گھر کے دروازے کے سامنے گردن اڑے گی تو مان کہتی ہے بیٹا چھوڑی کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ یہ مار دیں گے گردن اڑ جائے گی جب پتہ ہوگا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ کیا کہاں گیا زینب قصور والی کا کیس شریع نکتہ یہ ہے سن لو جج سن لیں وزیر سن لیں اور مشیر سن لیں یہ اصول ہے شریعت کا جب ملزم اقرار کرتا ہے جریمے کا تو وہ ملزم سے مجرم بن جاتا ہے اور مجرم کو قطن کوئی حق نہیں کہ وہ زمین میں سانس لے اور پانی پیے کھانا کھائے فوراں اس کے دن اور منٹ اور ساتھ جنی چونے جائے گی اب اس کو موت ہے ملزم اقرار کرتا ہے اس کے بعد دس سال جل میں پڑا ہے ایک اس کو بری کر دیتا ہے کہتا ہے اس کا مخت صحیح نہیں مخت تیری صحیح نہیں جو اس کو بری کر رہا ہے اللہ رب العزہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے اقل مندو کے ساتھ میں زندگی ہے ایک کو اڑاؤگے باقی محفوظ ہو جائیں گے اور اڈانا بھی اس جگہ پر جس جگہ پر اس نے خون بہایا ہے ہم نے دیکھا سعودیہ میں ایک جب خون بیہ جاتا ہے ہمارا ایک دوست تھے سعودی وہ کہتے تھے کہ آج سے پچیس سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے اپنی قریبہ کو مارا اور اس کی گردن اتاری پچیس سال سے کبھی کسی نے کسی کو گالی نہیں نکالی یہ کیا ہو رہا ہے پارٹیاں لڑ رہی ہیں سیملیوں میں کرسیاں چل رہی ہیں قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں یار حیاء کی بات شرم کی بات کہتے ہیں جز بات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں جز بات تو کنٹرول سے باہر ہوں گے جب سزا نہیں مل رہی تین سال وزیر رہنے والے وزیر اعظم رہنے والے شاید دو سال وزیر اعلا رہنے والے ایک آدمی اٹھتا ہے مجلد جوتہ مارنا شروع کر رہے تھا پکڑ لیتے ہیں جب یہ ان کو سزائے نہیں ملیں گی تو جوتے پڑھتے رہیں گے قاتلانہ حملے ہوتے رہیں گے قتل ہوتے رہیں گے اور سکولٹی ایک آدمی کے ساتھ دس دس آدمی بھی لگا دو جب یہ ڈر نہیں پڑے گا کہ گردن اٹ گئی یا اٹ جائے گی کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں اس لیے اگر امن چاہتے ہو اور امن کے بغیر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی میں بنگلہ دیش میں گیا میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک پاکستان سے ہزار گناہ زیادہ عمل ہے امن ہے امن میں نے دیکھا کہ نہروں پر بڑے بڑے درخت کھڑے ہیں میں نے کہا کارتے کیوں نہیں کہنے لگے حکومت کی ملکی ہوتا ہے ہم تو چھانگے مانگے جنگل کے پڑوس میں رہنے وارے سارا جنگل کھا گیا تر کھا گیا سبد کھا گیا تر کھا گیا خوشک کھا گیا کھائی جا رہے ہیں ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں واللہ العظیم بنگلہ دیش یہ تم سے الگ ہوا ڈاکو لوگوں سے ترقی کر گیا نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی قانون ہے کسی کو جوتے پٹ رہے ہیں کسی کو کرسیاں پٹ رہے ہیں کسی کو رنگ پھینکے جا رہے ہیں اتنی بد بخت بے عدب قوم اس لئے اگر چاہتے ہو دنیا میں سکون تو شریعت اسلامیہ نافذ کر دو تلوار یہ تلوار کون نافذ کرے گا جج کریں گے یہ یہ سیاستدان کریں گے جو کریں گے تو خود نکی کردنے اٹھیں گی اس لئے اسی طرح رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سکورٹی ہے لیکن سکورٹی بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب السمنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلِ اللَّهُ